بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے ویسے میں جب بھی لڑکانا واپس آتا ہوں تو میں خوشی ہوتا ہوں لیکن آج ایسا دن ہے آج ایسا موقع ہے جب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قائد عوام بھی خوش ہوتا شہید موترمہ بین ازی بھٹل بھی خوش ہوتی کہ آج کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کا دیا ہوا نظریہ ان کا دیا ہوا نعرہ روٹی کپرہ مکان پہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں لڑکانوں کے عوام کو لڑکانا کے کچھی عبادیوں کو ان کے مالکانا حقوق دینے پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن کو ہر ایک کارکن جو میرا یونین کانسل کے عودے دار جو یہاں اعتجاج کرتے تھے ہمیں آپ کے دکھ درد کے باتیں پہنچاتے تھے آپ سے لے کے جو ہمارا پارٹی کے تنظیم ہے پارٹیز کے ایمین ایز ایم پی اے اور سندھ حکومت کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمیں ہمیں یہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ قائد عوام نے جو آئین ہمیں دیا ہے جو ملک ہمیں دیا ہے اس کے مطابق یہ ملک آپ کا ہے پاکستان کے عوام کا ہے اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا کہ اس ملک کے مختلف شہروں میں خاص طور پہ جب سے یہ ظالم حکومت آیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس معاشی بہران میں ان اس مشکل وقت میں غریبوں کے سر سے چھت چینے جائے ہم اس پہ اس لیے زیادہ حیران تھے کہ جب وزیر آزم منتخب ہوا تو اس کا سب سے پہلے کام یہ تھا کہ وزیر آزم صاحب نے ایک معمولی فی بھر کے اپنا بنی گالا کا گھر کو ریگلرائز کر دیا تھا تو ہمارا امید تھا کہ اگر وزیر آزم صاحب معمولی پیسہ دے کے اپنا گھر کو ریگلرائز کر رہا ہے تو اب پاکستان بھر کے کچھے عبادیوں میں بسنے والے عوام کے لیے وہی پولیسی ہوگا مگر افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑا کہ کس طریقے سے کس طریقے سے ایک کے بعد ایک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے سارے طاقتوں ایک ہو کے غریبوں کے سر کے چھت چھیننے پہ ٹلے ہوئے تھے اور اس وقت میں آپ سب پہ اتنا فخر کرتا ہوں کہ یہ لڑکانے والے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے آپ نے سارے طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہا کہ یہ ہمارا زمین ہے اور کوئی ہم سے نہیں جین سکتا یہ آپ کا سیاسی شعور دے کے کہ آپ نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے تنظیمیں بنائے اور تحریک بھی چلائیں اور آج کا دن آپ کے تحریک کی کامیابی کا دن ہے میں لڑکانہ کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں ہم ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ گجر نالا کو ریگلر آئیز کرنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے برد بنی گالا کو ریگلر آئیز کرنے میں ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں پڑا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ارانگی ٹاؤن کو بھی ریگلر آئیز کرنے میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا پڑا مگر بھاریا ٹاؤن کو ریگلر آئیز کرنے میں اتنا مشکلات نہیں ہوتے ہیں آج میں امید کر رہا ہوں کہ ایک نئی سفر کا آغاز شروع ہو رہا ہے سندھ حکومت کا اس قدم سے جہاں لڑکانہ کے کچھ عبادی کو ریگلر آئیز کیا گیا ہے اس کو پریسیڈنٹ بنا کے ہم سندھ بھر میں جہاں جہاں آپ کی طرح چالیس چالیس سال سے زیادہ لوگ کئی بس رہے ہیں ہم ان کو بھی مالکانہ حقوق دینا چاہیں گے ان کا کچھ عبادی کو بچانا چاہیں گے اور جیسے آپ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر صاحب اور حکومت سندھ اس کام پہ تیزی اور فیبری میں جا کہ اس کا کام میں زیادہ تیزی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا پورا کوشش یہ ہوگا ہمارا پورا کوشش یہ ہوگا کہ عام آدمی کو غریب آدمی کو ان کا حق دیا جائے جو نسل پر نسل کئی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ریاست کا کوئی اس زمین کا کوئی کام ہی نہیں ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب کسی جج کو پلوٹ دیا جاتا ہے کسی بیوروکرات کو پلوٹ دیا جاتا ہے کسی اور کو پلوٹ دیا جاتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب کوئی نئے اعتراض کرے گا جب غریب عوام کو اپنا حق دیا جارہ ہے اور ان کو اپنا حصہ دیا جارہ ہے یہ نظریہ کا فرق ہے کہ آپ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں جو عام آدمی نوکری پیشہ آدمی سفید پوش آدمی اپنے لئے محنت کر کے جیسے نسلہ ٹاول کا بھی اگزامپل آپ کے سامنے ہے پورا ملک میں ایسے بہت ظلم کرنے والے ایسے اگزامپل ہیں کیا آپ وہ پاکستان چاہتے ہو کہ صرف اور صرف امیر کا فائدہ ہو اور عام آدمی پہ ظلم ہوتے رہیں یا وہ پاکستان چاہتے ہو جس کا پاکستان بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیا تھا شہید بی بی نے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر آپ قائد عوام کا پاکستان چاہتے ہو اگر آپ شید بی بی کا پاکستان چاہتے ہو اگر آپ وہ پاکستان چاہتے ہو جہاں ہر آدمی ہر طبقہ کنگ کا حقوق ملے تو آپ کو میرا اپیل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں میرے ساتھ دیں میرا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ جیسے ہم نے آپ کا یہ مسئلہ دور کیا ہے ہم ہر جگہ 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 جہاں عام آدمی پریشان ہے غریب پریشان ہے ان کے مسئلے مسائل ہے دکھ درت ہے ہموں کو دور کرنا چاہتے ہیں اس جدوجہت میں اس کوشش میں آپ ہمارے ساتھ دیں ہمیں طاقتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جس میں عام آدمی کو ان کا حق دیا جاتا ہے یہ جو امیر و غریب میں فرق ہے اس میں جو بنیادی ایک سب سے اہم کمپوننٹ ہے that is the right of ownership of land کچھ لوگ جیسے میں ہوں میں بہت شکر الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نانا نے میرے نسلوں نے ہمیں انہیرٹنس میں زمین دیا اور میں ایک تن اپنے بچوں کو وہ ویلث ٹرانسفر کر سکوں گا لیکن this is an accident of birth کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارا کوشش رہا ہے کہ ہم وہ گیپ امیر و غریب کے درمیان کم کرنا چاہتے ہیں اس کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو ویلث کا ری ڈسٹریبیوشن اور ویلث کے بارے میں اس قسم کا محنت کرنا بہت ضروری ہے and the single biggest distribution of wealth جو کوئی کر سکتا ہے وہ زمین کا مالکانہ حقوق کا ownership ہوتا ہے یہ آپ کا اب اساسہ ہے یہ آپ کا وہ اساسہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ اپنے بچے کو دیں گے وہ بچے ان کی بچے کو دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی status میں ان کی معاشی قوت میں اضافہ ہوگا جب تک ریاست اور حکومت کا policy محنت کاموں کا focus یہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسے غریب اور امیر کے جو فرق ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ہم کیسے عام آدمی کو سہولتیں پہنچ سکتے ہیں ہم کیسے معاشی ترقی کو مدد کر سکتے ہیں چاہ وہ مالکانہ حقوق دینے کی بات ہو چاہ وہ روزگار کے مواقب فرہام کونے کے بات ہو ہم اس سب مل کر محنت کرنا پرے گا تاکہ ہم ویسے ریاست بنائیں جیسے بھٹو شہید نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سفر یہاں لڑکانوں کے کچھی عبادیوں میں شروع ہوا ہے جہاں یہاں کا عام آدمی کو اپنا گھر کا مالک بنایا جا رہا ہے ان کو اپنا مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے یہ سفر پورا سندھ میں یہ کام شروع ہو جائے گا یہ ہمارا پورا سوبہ میں ہمارا کیپٹل کراچی میں بھی ہوگا اور آنے والے کل میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے ہم ملک بھر میں یہ کام کریں گے ہم آدمی کو اپنے مالکانہ حقوق فرہام کریں گے ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آہستہ آہستہ سب کو جیسے آج اپنے کاغذات دیئے گئے ہیں باقی سب کو بھی ایسی ہی ملے گا بہت شکریہ بہت شکریہ